واقف ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُوكُهُ وَنْ أَحَد اور اس صورت کی فضیلت سے بھی واقف ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لئے ہم سب جانتے ہیں تو اس کے اتنی بڑی فضیلت کس بنا پر ہے اخلاصی کی بنا پر ہے تو جس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ ایک ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد صورت کی فضیلت سے بھی واقف ہے یا جو عبادت اس کے لئے ہو وہ بھی بس صرف اس ایک اکیلے کے لئے ہونی چاہیے اس کے ساتھ کسی اور کو ملانا نہیں چاہیے کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے تو اخلاص کا لبسی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آمیزش سے چھانٹ کے علب کر دینا یعنی کسی دوسری چیز کی ملاوٹ سے بالکل الگ کر دینا اس کو اور لہوی معنی اخلاص کے وہ تحب پاک صاف ہونا اور خالص ہونا یعنی ہمارا عمل جو ہے جو ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں وہ ہر طرح کی آمیزش سے بالکل صاف سترا ہو خالص ہو پیور ہو اور امام راغب اسفہانی جو ہے آپ کو ان کا نام سنا ہوگا مفردات القرآن کے نام سے قرآن مجید کی ڈکشنری ہے اور بہت ہی بہترین ڈکشنری ہے ہر قرآن کے طالب علم کو اس سے واقفیت ہونی چاہیے تو امام راغب اسفہانی لکھتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے دل کو پاک کر لیا جائے یعنی جب ہم اللہ کے لئے کوئی کام کرتے ہیں تو بس وہ صرف اللہ کے لئے ہو کسی اور کے لئے نہ ہو اس کے بارے میں کہی ایک اقبال ہے لیکن جسے عز ابن عبدالسلام کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان اطاعت کے کام کو اللہ اکیلے کے لئے خالص کرتے ہوئے انجام دے کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں سے اپنی تعظیم اور توقیر یعنی عزت کا ارادہ نہ کریں یعنی کوئی اچھا کام کر کے پھر وہ لوگوں سے توقع نہ رکھے کہ اب چونکہ اس نے اچھا کام کر لیا اس لئے سب اس کو عزت دیں مثال کے طور پر اگر ایک تیچت ہے میں اپنے آپ کو ہی لیتی ہوں کہ مجھے تعلیم دینے کے بعد پڑھانے کے بعد سکھانے کے بعد جن کو میں سکھا رہی ہوں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ میرا ان پہ احسان ہے لہٰذا یہ اس کا بدلہ کم از کم اس صورت میں تو ضرور دینا کہ یہ مجھے رسپیکٹ دیں اور اگر وہ رسپیکٹ نہ دیں تو پھر مجھے بہت برا لگے اور میں ڈسارٹ ہو جاؤں اور پھر میں اپنا کام چھوڑ دوں اور لوگوں سے بدزن ہو جاؤں اور پھر ان کے خلاف ادھر ادھر غیبت چگلی شروع کر دوں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاؤں تو یہ سارا نتیجہ کس بات کا ہے کہ میرے اصل کام میں اخلاص ہی نہیں تھا تب ہی تو میں اس نتیجے پہ پہنچی اس علاقت کے گھڑے میں پھر پرسٹریشن کا شکار ہوئی اور اس پرسٹریشن میں پڑھ کے پھر میں نے جس مقصد اور جس نیت اور جس جذبے اور جس بڑے بڑے ارادے کے ساتھ میں نکلی تھی وہ تو وہیں رہ گیا نا وہ تو چلا گیا کہیں اور ختم ہو گیا سب کچھ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور نہ کوئی دینی نفع حاصل کرنے کا مقصد ہو اور نہ کوئی دنیاوی نقصان دور کرنے کا ارادہ ہو یعنی کچھ بھی اور نہ ہر چیز ہٹا دی جائے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا سامنے ہو اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاص کا صحیح وفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے یعنی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں نا ایک تو نماز روزہ ہے یہ ہماری فارمل عبادت اور ایک اس کے علاوہ جو ہے جیسے امام ابن تیمیہ نے عبادت کی تعریف کی ہے نا کہ ہر کال اور ہر عمل جو ہے ظاہر ہو یا باطن ہو وہ اللہ کی تعظیم اور محبت کے ساتھ کیا جائے یعنی جتنے بھی ہمارے ظاہری عمال ہیں یا باطنی عمال اگر وہ اللہ کے لئے کیے جا رہے ہیں تو ساری عبادت بن جاتے ہیں اللہ کے بتائے وہ طریقے کے مطابق ہیں اس کی رضا کے مطابق ہیں تو بہرحال جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں تو انسان کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اور اسی طرح انسان اپنے دل کو ہر طرح کے نفسانی ظاہری باطنی خواہشات سے پاک کرے اور اپنی ساری حرکات سکنات اور ہمارے خیالات یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں صرف اللہ سبحانو تعالی کی رضا مقصود ہو یعنی ہمیں ایک ہاتھ بھی اٹھائیں ہمارا مسکرانا بھی ہمارا دیکھنا بھی یعنی جو ہی ہمارے ذن میں یہ خیال آئے کہ پھلا مجھے دیکھ کے کہے گا وہاں کیا سمارٹ ہے یا کتنی ایکٹیو ہے یا کتنا تو فوراں اس طرف سے توجہ ہٹا لی جائے ایسا شخص لوگوں سے کتنا بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے فائدے کی توقعوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح میری قدر کرے گا اور اس طرح مجھے اپنی شیئر کرے گا یعنی ایسا انسان سارے چنگلوں سے ایک طرح سے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نظر صرف اللہ کی نظام پر لگی ہوئی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ہمیں حکم بھی دیا ہے سورة البیینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لئے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی درست دین ہے وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اس کے لئے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہترین شریک ہوں پس جس نے کسی کو میرے ساتھ شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لئے ہے کسی اور کو اگر آپ اس میں شامل کر لیں گے تو وہ عمل اس کا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہوگا اے لوگوں اپنے عمال کو اللہ کے لئے خالص کرو کیونکہ اللہ عز و جللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لئے کیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اخلاص کے نتائج کیا ہوں گے فوائد کیا ہوں گے سمرات کیا ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے عمال قبول ہوں گے ہم جو تھک رہے ہیں محنت کر رہے ہیں دن رات باگ دوڑ میں لگے میں ہیں ہماری زندگی کا ایک لمحج استعمال ہو رہا ہے یہ سارا میزان میں ہماری حسنات میں شامل ہو جائے گا یعنی یہ سب سے بڑا فائدہ ہے یعنی قبولیت ہو جائے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لئے کیا جائے اور صرف اس کی رضا مندی مقصود ہو یہ سنان النسائی کی روایت ہے ابو امام الباحلی رضی اللہ عنہ سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اخلاص کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور انسان کو ایک مضبوطی حاصل ہوتی ہے اپنے کام میں جمعہ حاصل ہوتا ہے ثابت قدمی آتی ہے یعنی انسان پھر اس کام کو چھوڑتا نہیں جیسے شروع میں نے کہا کہ انسان پرسٹیشن کا شکارت نہیں ہوتا کہ میرا نہیں خیال مجھے یہ کام کرنا چاہیے بھی کہ کوئی مجھے نتائج نظر نہیں آرہے اس کے کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا یہ نملے کتنے عام ہیں ہمارے روز مرہ کی گفتگو میں حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی تک میں نے اتنا قرآن پڑھا دین پڑھا میرے عمل میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی تو میرا نشاءال کہ مجھے یہ کنٹینیو کرنا چاہیے بعض سٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں یہ کورس کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کچھ زیادہ تو فائدہ حاصل نہیں کر رہے بھائی ایک ایفرٹ تو لگا رہے ہیں ایک نیک کام ایفرٹ لگا رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ہی چاہیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے کہ آپ بہت اچھے ہو چکے ہیں اللہ کے ہاں اگر وہ قبول ہو رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے تو وہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا بزول کاموں کی بجائے اچھے کام میں استعمال ہو رہا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے اور وہ نیک کاموں کو چھوڑتا نہیں ہے اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ قبولیت آتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی انما یتقبل اللہ من المتقی تو جب قبول ہوتا ہے عمل تو پھر مدد بھی آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اچھا تیسرا فائدہ کیا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے دل کے امراض کا علاج ہو جاتا ہے یہ بلکل ایسے یہ نا جیسے اگر کسی میلے برطن میں آپ صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں ڈالنا شروع کر دیں تو وہ ڈالتے ڈالتے جو اس کا میل کچیل ساری دھل دھلا کے بلکل صاف پانی اس پر جا کے ٹھیک جائے گا تو اسی طرح جب ہمارے اندر اخلاص آتا ہے بار بار ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں تو وہ نیک کام جاری رکھتے ہیں اور جتنا وہ جاری ہوتا ہے تو وہ جاری پانی کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے دل کے اندر پھر جتنی بھی میل کچیل ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے تو دل کی بیماری ہیں سب سے بڑی بیماری تو نفاق کی ہے اور نفاق آپوزٹ ہے اخلاص کا پھر اسی طرح نفاق کے جو علامتیں ہیں اور دیگر جو برائیاں ہیں جیسے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے خیانت ہے یہ ساری چیزیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا یعنی حسد یقینہ نہیں رکھتا ایک ہے کہ اللہ کے لئے خالص عمل کرنا دوسرا ہے مسلمانوں کے آئمہ کے ساتھ خیرگائی کرنا یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ خیرگائی کرنا اور تیسرا ہے مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کے رہنا بے شک دعا مانگنا ان کی حفاظت کرتا یعنی مسلمانوں کی دعا جو ہوتی وہ ایک دوسرے کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے میں دیکھتی ہوں ویٹس ایپ کے گروپ میں جس گروپ میں میں ہوں کہ کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو سارے کنسرنڈ ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دعائیں کرنے لگتا ہے اور حقیقت ہے کہ ایسے دل پکڑا جاتا ہے جب میں ویٹس ایپ کلتی ہوں میں سینر سٹاک پر ایک گروپ ہے اس کا وہ نمبر دیکھتی ہوں کہ کافی میسیجز ہیں تو میں سوچتی ہوں اللہ خیر کرے لگتا ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی قوت ہو گیا ہے یا کوئی تو یہ اسی صورت میں سب کی دعائیں ملتی ہیں جب جڑے ہوئے ہیں اور اگر جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں آپ اکیلے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں تو بس پھر اکیلے ہی ہیں وارال پھر اسی طرح اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو دنیاوی عمل بھی جو ہوتے ہیں دنیاوی کام جیسے کھانا پینا ہے بچے پیدا کرنا ہے شہر بیوی کا تعلق ہے خرید و فروخت ہے یہ سارے کام بھی اخلاص کی وجہ سے نیک عامال میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی عجر ملتا ہے تو آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ ہوتا اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لئے عجر ہی عجر ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا آپ والدین کی خدمت کرنے ہیں اپنے روز مرہ کے کاموں میں آپ دیکھیں کہ کچھ کام تو آپ خالص دینی کام کرنے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت سے کام دن بھر میں دنیاوی کام بھی ہمارے روٹین میں شامل ہو جاتے ہیں مثلا کھانا پکانا ہے کھانا سر کرنا ہے برطن سمیٹنا ہے بچوں کے پیچھے پڑھ کے ان کو کھلانا ہے بزرگ ہیں تو ان کے چھڑے پن کے باوجود ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے یہ سارے کام بندے کو تھکا دینے والے ہوتے ہیں اور انڈال دے دے یا آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں انسان کی یا پھر